بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 1 آج ہم پڑھیں گے سلامیات اور اس میں ترک پر پاس ہمارا پیارہ دین کی صورت میں موجود ہے آج ہم اس میں پڑھیں گے یونیٹ نمبر 3 ایمان و عبادات سبق نمبر 6 اللہ تعالیٰ کی پہچان آج ہم اس میں کس کے بارے میں پڑھیں گے آج ہم اس میں ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بارے میں آنے کہ آج ہم اس محلت اللہ کو تھوڑا سا جانیں گے اچھا تو ہمارا پیارا اللہ ایک دن مننو کی بلی نے بچے دیئے بچے چھوٹے چھوٹے سفید رنگے تھے میاؤ میاؤ کر رہے تھے مننو بہت خوش ہوا اچھا مننو کی بلی نے کیا دیئے تو چھوٹے چھوٹے سفید رنگے بلی کے بچے دیئے آپ نے بلی کے بچے دیکھیں نا کتنے نازک سے چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے ہوتے ہیں تو مننو انہیں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا اور اسی دن امی کے ٹیماتر کے پوتے میں دو لال ٹیماتر لگے امی بہت خوش ہوئی اور اسی دن کیا ہوا جو مننو کی امی نے ٹیماتر کا پوتے لگایا تھا اس میں دو لال لال ٹیماتر لگے اس کی ممہ بہت خوش ہوئی اچھا پھر مننو کی امی مننو سے بولی ہم ح skipada کرنا چاہیے ح格وں نے کہا کہا کہ اس کا محضرت چاہیے بچوں کے علیہ ن pesticے کیونے مغربت نہیں ہیں میں اللہ تعالیٰ عنہم ہے کہ اپنے اللہ تعالی hab Diamond تلسل کے علیہ دیا کہ کیونکہ اللہ تعالی ہمیں Suppada کیلکہ Scout ھلے کا غرار کریں Sodom shoot ہمیں پھینک کے لیے حضرت شکر ادا کرنا چاہیے شکروبöt کا بچہ نے دیا ہے ہمی ہستیاں اور ہرش کہے ہموتی ہوچوں ہے اللہ آمی دیگے ہر جاندر کو پیدا کرتے ہیں اللہ تو اللہ پیدا کرتا ہے بلی نے رہ سے دیا ہے تو کسی حکوم سے دیا ہے اللہ بتالیա کے حکم سے دیا ہے تمائٹر کے پودوں پراتھ رہے ہیں تو کسی حکم سے کہے ہیں اللہ تالیٰ کی حکم سے اس کے حکم کے بغیر اللہ não نا چاہتا ہوں توبلی بچے دیا سکتا pomلے اگر اللہ نہ چاہتا تو نہیں تمائٹر کے بودے پر تمائٹر لگ سکتے تھے وہ ہم سب کا مالک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو تمائٹر نہیں اکسکتے تھے منو بولیا تمائٹر کون ہوگاتا ہے ہمیں کہ سارے درگ سارے پودے اللہ تعالیٰ بناتا ہے ان درگ پر میٹھے رزدار پھل بھی اللہ تعالیٰ ہی اگاتا ہے پھل پرشبو گھاں دریات اتنی جبنو سب کو اللہ نے بنایا ہے جب مندو اپنی امی سے سوال کرتا ہے کہ ٹاماٹر کون ہوگاتا ہے تو امی بولتی ہیں امی بتاتی ہیں اسے کہ دنیا کے سارے درق سارے پودے اللہ تعالی بناتا ہے اب آپ نے دیکھیں کہ درق تو پر میٹھے رزدار پھل بھی ہوتے ہیں وہ کون ہوگاتا ہے اللہ تعالی ہوگاتا ہے پھل خوشبوں گھانس دریات اتنی جگنوں سب کو کس نے بنایا اللہ تعالی نے بنایا آپ دیکھیں پھول کتے سارے ہیں رنگ برنگیں روز ہیں ٹیولیپ ہیں سنکھاور ہیں اور بہت سارے سویز مکھی ہیں اور بہت سارے بہت سارے پھول ہیں ترہ ترہ کے ہیں اور ان کی ترہ ترہ کی خوشبوں ہیں اور اسی ترہ گھانس ہیں آپ دیکھتے ہیں نا بنجر جو زمین ہوتی ہے اس پر گھانس ایک زمین ہے بلکل بن جار ہے ٹھیک ہے اور دوسری ہے یعنی کہ ہریالی جب کہ آپ پر باریش ہوتی ہے تو وہیں ایسی بھی کہ گھان سگا تو ہے اور کے ساتھ کے لئے اور پھر کھاتے ہیں اور وہاں پر کھاتے ہیں پھر اس کو پر دوسر کر دیتے ہیں اور باریش ہوتی ہے باریش ہوتی تو وہاں پر گھان سگ جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت ہے کہ وہ زمین میں سے گھانس ہگا لیتا ہے دریعة آپ لوگ نے دریائے دیکھیں ہوں گے جیسے ہمارا دریاء ہے سندھے کہ دریاء اللہ تعالیٰ کے قدرت ہے اور تطلی آپ نے تطلی تو دیکھی ہوگی بیٹر فلاہ بٹر فلاہ کیا ہر رنگ کی بچی 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 بخش پر پیلک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور جگنو آپ نے جگنو دیکھا ہوگا شاید یا اگر نہیں دیکھا تو کارٹونز پر دیکھا ہی ہوگا یہ چھوٹا سوڑنے والا پریندہ ہوتا ہے کیڑا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے روشنے جل رہی ہوتی ہے اللہ اللہ اکبال کی نظم بھی ہے جگنو اور بچہ تو یہ سب چیزیں کس نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی اور وہ ہم سب کا پالنے والا ہے اور ہم سب کو کون پالتے ہیں اللہ تعالیٰ پالتے ہیں کیونکہ وہ ہی راتھک ہے اور سامنہوں نے بولتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اتنے سارے کام اسے تھکتا نہیں ہے انہوں نے پریشان ہو کی بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے سارے کام کرتا ہے کیا وہ تھکتا نہیں ہے ہمیں بولتی ہے نہیں بیٹھ اللہ کبھی نہیں تھکتا نہ اسے نیند آتی ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں تھکتا کیونکہ وہ وعدہ علا شریک ہے اور وہ بے نیاز ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے تھکاوٹ ہوتے ہونا ہی اسے بھوک لگتے ہیں کیا وہ بے نیاز ہیں اور بہت قریم والی ذات ہیں ورمی جبہاں ہے وہ ہمیشہ سےorar جائے گا ہمیں صرف اللہ سے ہی مددek مانگنی چاہیے آپ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تو میں دون گا مجھ سے مدد طلب کرو میں تو میں دوں گا اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہیں نہ کہیں سے اصباب بنا دیتا ہے اگر ہمیں اللہ پر یقین ہوتا ہے اللہ پر یقین تو سب کو ہی رکھنا چاہیے اور اگر ہمیں کوئی چیز کے ضرورت ہے اگر ہمیں پینسل کی بھی ضرورت ہے تو اگر ہم کہیں کہ اللہ ہمیں پینسل دلا دے تو اللہ پاک دیکھنا اگر ہمیں اللہ سے یقین سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دے گا تو پھر اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ آپ کو دے گا اپنے دل میں شک بالکل نہیں لانے چاہیے کہ ہماری دعا قبولنے ہوگی یا اللہ تعالی ہماری سننے رہا یا اللہ تعالی ہماری مدد نہیں کرے گا کیونکہ ہماری مدد کرنے والا عزاب کس کی ہے صرف اور صرف اللہ تعالی کی ہے وہ ہی ہماری مدد کرے گا اچھا اور اس کے بعد اسی کی عبادت کرنے چاہیے عبادت کس کی کرنے چاہیے عبادت صرف اللہ تعالی کی ہی کرنے چاہیے کیونکہ وہ ہی عبادت کے لائک اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائک نہیں ہے اور وہ ہم سب سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے کیونکہ وہ ہم سب سے ستر ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے منو بول دیا ہم ہی اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے اللہ ہم نے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے ستر ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے پھر تو ہمیں بھی اللہ سے پیار کرنا چاہیے کرنا چاہیے نا میں اللہ سے پیار کیونکہ جب وہ اللہ ہم سے ستر ماہ سے زیادہ یعنی کہ ایک ماں جو ہماری اپنی ماں ٹھیک ہے ہمیں کتنے سرد و گرم سے بچاتی ہے آپ سب کی ممہ بھی آپ لوگوں کو بچاتی ہوں گے یعنی کہ گرمی لگتی ہے تو آپ کو لیٹ سے لی جائے تو آپ کو ہوا جلتی ہے کہ آپ کو پسینہ نہ آئے آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کے لیے اچھے کھانے بناتی ہے اور کیا کہتے ہیں آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے تو آپ کو خیال رکھتے ہیں آپ کو بکھار ہو جاتا ہے تو پوری رات آپ کے سرحانے آپ کی طبیعت طبیعت کے لیے خریر ہوتی ہیں بار بار آپ کا بکھار چیک کر رہی ہوتی ہے آپ کو دوائی دلاتی ہے اور اسی طرح وہ تو ایک ماہ ایک ہماری اپنے خود کی ماہ کی اتنے خیال رکھتی ہے تو سوچو اگر سیونٹی پلس کر لو اسے یعنی کہ ستر ماہ سیونٹی پلس تو اللہ تعالی ہم سے ستر ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے ایک ماہ کی ہماری محبت کیسی ہوتی ہے آپ ستر ماہ اس میں لگا لو تو اللہ تعالی ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے اتنی زیادہ اور پھر ہمیں بھی صرف اللہ تعالی سے پیاد کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہی کیونکہ وہ ہی واہدہ اولاد شریک ہے اور ہمیں صرف اللہ تعالی سے پیاد کرنا چاہیے اور آپ کو بتا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے آز بات آج کس چیکرے کی یہ ہے کہ اللہ تعالی کے 99 نام ہیں کتنے نام ہیں 99 نام ہیں 100 میں ایک کم اور جو نیاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا نام کیا ہوتی ہے نام ہوتی ہے صفات خوبی ہیں یعنی کہ اللہ تعالی کے صفاتی نام ہیں اللہ تعالی کی خوبیوں کے والے نام ہیں یہ اور آپ لوگ اللہ صبح Ryger میں بھی یہ نام پڑھا کریں اور آپ کو کوئی بھی دعا مانگنی ہو تو دعاوں میں بھی یہ فرح کیان possible جب ہم اللہ تعالی کی صفاتی نام سے پکاریں گےblade 시청ена اللہ تعالی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے ایک تو اللہ اس کا اپنا نام ہے ٹھیک ہے نام اس کے بعد صفاتی نام اس کا 99 نام ہے اور اس اس چیپٹر کی کی تھی خاص بات تھی اچھا تو یہ چیپٹر ہے ہمارے کمپیٹ وائز میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کا پالنے والا ہے پیدا کرنے والا ہے مالک ہے اور ہمارا رب ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور اس کے ساتھ بھی ہمارا چیپٹر ختم ہوا انشاءاللہ نیکس چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے فی امان اللہ اللہ حافظ